ہیلو ڈاکٹرز ویلکم ٹوی سکائی میڈیکل آج ہم بات کریں گے گیسٹرو ایسو فیجیل ریفلیکس ڈیسیس کی یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے پاس پیشنٹس جو شگایت لے کے آتے ہیں وہ ایسیڈیٹی اور ہرڈ برن کی ہے ہرڈ برن کی شکایت کے ساتھ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اور بہت ساری کنڈیشن کی وجہ سے ہرڈ برن اور گیسٹرک ریفلیکس ڈیسیس ہو سکتی ہے وہ ہم بات کریں گے کیسے ہم اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور کیسے اس کو منیج کرنا ہے اور کیا کامپلیکیشن ہو سکتے ہیں اگر ہم اس چیز کو منیج نہ کریں گے تو یہ ایک گرافیکل پکچر ہے جو آپ کو اسو فیگس کا لوگر پارٹ اور اسٹمک کو شکا کرنا ہے اسیس دی لوگر پارٹ آف اسو فیگس اور اسیس سمال اسیس سفنکٹر آف دی لوگر اسو فیگس جو فیزیلوجیکل اسفنکٹر ہے اسٹمک کنٹینڈ اسٹمک ہیڈوکلورک ایسیڈ تو یہاں پہ ایک بیریئر بنا جا ہے انٹی ریفلیکس بیریئر انٹی ریفلیکس بیریئر کام کیا کرتا ہے کہ گیسٹرک کانٹینڈ کو اسو فیگس میں نہیں لکھے جاتا تو اس اینی ریزن بیہائن کے آپ کی جو یہ بیریئر ڈیمیج ہو جائے یا لیس افیکٹر ہو جائے جس کی وجہ سے گیسٹرک کانٹینڈ آپ کا اسو فیگس میں ہو جائے اور اسو فیگس کی اپیثیلیم نارمل اپیثیلیم کو اراد کرنا شروع کر دے تو اسی کمپلیٹ ہول سٹوری ان شوٹ فرم دیفینیشن کیا ہے گیسٹرو اسو فیجل ریفلیکس دیزیز کی اسے کنڈیشن ان وچھ اسٹرک کانٹینڈ لیکت بیک ورڈ فرام دی اسٹرک کانٹینڈ انڈی اسو فیگس ہم نے بات کی کہ کسی وجہ سے اسٹرک کانٹینڈ اسو فیگس میں آجائے تو اسے بول دیں گیسٹرو اسو فیجل ریفلیکس دیزیز یہ دیفینیشن بھی ہے ایک اور دیفینیشن بھی ہے وہ آپ پڑھ لیجے گا میری پیچ سے اب سوال بنتا ہے کیا ریفلیکس گرڈ جو ہے اور ہرڈ بند بوت آر سیم اور نوٹ تو دونوں سیم ہیں مگر گرڈ جو ہے ڈیزیز ہے اور ہرڈ بند جو ہے سیمٹم ہے and there is actually reflux that can be non-acidic تو ریفلیکس نون ایسیدک بھی ہو سکتا ہے that can be seen in گرڈ اور ہرڈ بند میں آپ کو acidic environment ہی صرف ملے گا physiological گرڈ اور pathological گرڈ میں ڈیفرنسیشن کیسے کریں کون سے physiological گرڈ ہے اور کون سے pathological گرڈ ہے تو جو آپ کھانا کھاتے ہو کھانا کھانے کے بعد acidity ہوتی ہے this is the complete physiological گرڈ والی spicy food کے بعد ایک باڈی کا جو ہے reaction ہوتا ہے short lift ہوتی ہے short amount کے لیے time کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد ٹھیک ہو جدہ ہے patient یا بندہ تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ نے hospital نہیں بھاگنا often asymptomate عمومن patient کو تکلیف ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی اس سے no nocturnal reflex رات کو اٹھنا نہیں پڑتا موں کاروا ہونے یسینے میں جلند یسینے میں درد کی وجہ سے these are the physiological guides physiological guides میں آپ کو symptoms ملیں گے جو ہم آگے پڑھیں گے کیا symptoms ہو سکتے ہیں میکوزل انجری ہوگی جب آپ اس کو investigate کروں گے انڈوسکوپی کے طرح تو آپ کو میکوزل انجری ملے گی اور nocturnal cuff اور reflex ملے گا رات کو اٹھنا پڑے گا سینے میں جلند سینے میں درد کی وجہ سے these are the difference between physiological guide and pathological guide اب causes کیا ہو سکتے ہیں گرڈ کے سب سے common cause آپ کا dietary intake ہے high cholesterol high fat high casein والی چیزیں جو گرڈ کرو اور high acidic environment آپ کا گرڈ کرواتا ہے سب سے most common dietary intake اس کے بعد end deficiency اور defect in the isofusial pipeline اور defect in isofusial clearance تو کوئی بھی گرڈ کرواتا ہے third is high til hernia مطلب کہ آپ کا جو اسٹمک کا part ہے وہ diaphragm سے اوپر آ جائے this is the diaphragm جو کوئی لائن نظر آ رہی ہے اسٹمک نیچے ہوتا ہے تو اگر یہ اوپر آ جائے اور اپنے جگہ سے dislocate ہو جائے اس کے لئے hernia تو high til hernia اور abnormal lower isofia syndrome نے پڑھ لیا کہ کوئی اس کا tone خراب ہو گیا جوڑا ہے ڈیابیٹیز دیو تو انٹی ہائپر تنسیب تکنگ میڈکیشن اور سیٹن اتھر اماؤنٹس تو وہ بھی ہو ستا ہے انٹرا ابڈومیل پریشر بڑھ جائے جس کی وجہ سے آپ کا جو سپنگٹر رہے اس کا tone ریلیکس ہو جائے اور آپ کا پریشر سے آپ کے ایسے انوارمنٹ اور اسٹر کانٹنٹ اس میں اپ کا اس فیگرس میں آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی بیماری اور گرڈ ہو سکتا ہے اس کے لئے ایسے انوارمنٹ گرافیکل ریپرزنٹیشن آف دی کاؤز اسٹریس انڈیوز ایج ریلیٹیڈ ایش پیلوری انفیکشن سٹین ایپی پی آئی ڈرکس جو آپ لیتے ہیں ہم لوگ گرڈ اور دوسری میدے کی تکلیف کی وجہ سے تو اس میں وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ایسے کنڈیشن ہم نے پیگننسی زب موس کومن کاؤز جس میں گرڈ ہوتا ہے ہائٹل ہنی ہم نے پیتلوجکل کاؤز پڑا ہو سکتا ہے تو اویسٹی بھی ایک بڑا فیکٹر جو گیسٹرو اسو فیجر رفلکس دیزیز کرواتا ہے ہمیں ابھی تک ہماری جو ڈاکٹر لائف اس میں ابھی چھوڑ دیتے تیجر تو ان کو میڈیکل ملی نہیں گرڈ کو تو اس وجہ سے بہت سارے پیشنٹ جو ہیں گرڈ کو مینیشن نہیں کر پا رہے ہم نہیں کر پا رہے مینیشن کو پیتل فیزولوجی میں نے آپ کو بتا دی سرٹن ریزن سرٹن اسو فیجر جو ہے سپنکٹر لوز دکریز کی وجہ سے ہائٹل ہنیہ کی وجہ سے اور کسی بھی وجہ سے جو ہے آپ کو جو ہے جو بیریئر ہے ریفلکس بیریئر وہ ڈکریز ہو جائے جس کی وجہ سے گرڈ ہوتا ہے کلنیکل فیچر مریض آپ کے پاس چند شکایتوں سدائے گا کہ پیٹ میں جلن ہو رہی ہے مروڈ سی ہو رہی ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کھانا بار بار موں میں آ رہا ہے کربا پانی آ رہا ہے یہ سارے سوال یہ ساری چیزیں آپ کو مریض بتائے گا موٹر بیش کے بارے بتائے گا کہ موں میں بار بار تھوک بن رہی ہے بار بار موں کربا ہو رہا ہے کیونکہ جب بھی ایسیٹک انوارمنٹ اسوفیقس میں آئے گا تو آپ کی باڈی میں سلائیویشن نشن ہو جائے گی سلائیویشن جو سلائیویری گلین جو ہے وہ بیسک سبسٹنس ریلیس کرتے تو وہ نیوٹل کرنے کے لیے آپ کی باڈی جو ہے ریلیس کرے گی سلائیویشن کوزز میں آپ کو ایسو رینوفیجیا ڈسپیجیا گلوبس سینسیشن بھی مل سکتی ہیں ایٹیپیکل چیس پین ہارسنیس ہارسنیس تب مل دی جب انجری بہت بڑی ہو اور آپ کی اپیثیلیم کمپلیٹ ڈیمیج ہو چکی ہو تو ہارسنیس ملے گی آپ کو ریکرن چیس انفیکشن کاف اور ایزما کی اسٹری آپ کو کومنلی ملتی ہے ان پیشنٹس میں علامنگ سائنس کیا ہیں علامنگ سائنس میں ارلی سیٹائیٹی جلدی بک لگ جانا بنائن ایسو فیجل سٹرکچر فائبروسز بن جانا ایسو فیجل پارٹ کی ایسو فیگرس کی اپنے کی ایسو فیگرس پائی پہ یہاں پہ اپیسیلم ڈیمیج ہو گئی اور یہ راستہ بند ہو گیا ہے فائبروسز ہو گیا ہے جسی سے رکھانا نیچے نہیں آرہا اور وہیں پہ ریلی ریلی رہنا ہے اور آرانو فیج یا وامیٹنگ الٹی آنا بار بار وزن میں کمی ہونا آئرن ڈیفیشنس انیمیا کون کی کمی ہو جانا دیو آئرن ڈیفیشنس تو یہ ساری سائنس ہیں اس کو آپ کو پیشن کو اس سے پہلے ہی جو ہے پیوینٹ کرنا ہے انویسی کیا کیا کروہ سکتے ہم انویسی کیا میں یہ ڈیزیز موسٹی کلنی جو ہے ڈیگنوز ہوتی ہے مگر ہم انڈوسکوپک سٹیڈی کر کے پیوپسی لے ہم انڈوسکوپک اسٹرمک کی اپیسیلم کو دیکھ سکتے ہیں اسو فگیس کی اپیسیلم کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں چینجز تو نہیں آگئی کیونکہ موسٹ کومن کومپلکیشن اس کا بیرٹ اسو فگیس ہے اگر اس کو مینیش نہیں کیا گیا آئیم پہ ٹینٹی فور آور پی ایش مونیٹرنگ جو ٹیسٹ وہ عمومن نہیں ہوتی کیونکہ آپ انڈوسکوپی میں بہت سار چیزیں مل جاتے مگر اگر آپ کو مل رہے ٹریٹمنٹ دینے کی ایمپیریکل ترابی اس کے بعد بھی پیشن کو سیمٹم سہم ہی رہے رہے تو آپ ٹونٹی فور آور پی ایش مونیٹرنگ کر کے پی ایش رہ رہ ہے یا جیزہ ہائپر آسی دیمیا تو نہیں ہو رہا آسی دی کنٹرین تو نہیں بند رہا آپ ٹمک میں گولز کیا ہونے چاہیے ٹریٹمنٹ کے گولز سمٹ سمٹمیٹک رلیف ہیل اسوفیلائٹس اور آوائید کامپلیکیشن کامپلیکشن ہم نے بات کی سیویل اسوفیل ورائسز ہو سکتی ہے پیرٹ اسوفیگس ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اور سیویل اسوفیگس ہو سکتی ہے تین چیزیں ہم نے دیکھنا ہی ہے جس کو منیج کرنا ہے ٹریٹمنٹ میں بیٹر لائف سٹائل سیلنٹری لائف سٹائل ختم کرنا ہے لارج میلز کو وائیڈ کرنا ہے ایسی ایسیڈک کانٹین کالڈرنگز کیفین الکولز کو ڈراب کرنا ہے ٹھیک ہے اور ویٹ کو لوس کرنا ہے سٹاپ سموکنگ یہ تین چار چیزیں اگر آپ کر لیں گے تو آپ ٹریٹمنٹ سے پہلے ہی آپ کو مسئلہ حل ہو جائیں گے ٹریٹمنٹ میں ہسٹیمین انہیبیٹرز ایسٹو ریسپٹ انڈگونس جس میں ریمیٹیڈین سیمیٹیڈین دو ڈرگس آتی ہیں بہت ساری اور ڈرگس ہیں جو آپ لیتے ہیں ان کے اتنا ایفیکٹ نہیں ہے وہ تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے ریزسٹن ہو جاتی ہیں ایدر ڈرگس جو آج شکل چل رہی ہیں وہ پروٹون پومپن ایبیٹرز اومی پرازول اسمی پرازول ریسنو پرازول ڈکسلین پرازول یہ ڈرگس موس کومن چل رہی اور اس کے ایفیکٹ ایس ٹو ریسیپٹ انٹرگون اس سے اچھے ہیں تو ہمارا ٹاپک یہی پہ اینڈ ہوتا ہے کوئی کوئی ہو کوئی 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 ہو مجھ سے پوچھتی گئے گا تھینکیو